آپ کے جیون میں پرمیشر پونچ نہیں بلکہ سر دیکھنا چاہتا ہے چہرہ ایڈنٹیفکیشن ہے چہرہ ٹاپ پر ہے پونچ شیطان کو بیلاؤں کرتا ہے پونچ جو ہے وہ سکسیسفل کو نہیں سفلتا کو پرکٹ کرتا ہے لیکن سر جو ہے وہ سکسیسفل کو پرکٹ کرتا ہے کیونکہ پونچ کی کوئی بھی پہچان نہیں ہے وہ آپ کو سر بنانا چاہتا ہے میں پرمیشر کی حضوری میں آپ سب کا ایک بار فرد سواگت کرتا ہوں آج ایک خاص وشے پر ہم ایک خاص ٹاپک پر پرمیشر کے وچن سے سیکھیں گے اور میرا آج کا ٹاپک ہے آشش کے وشے میں آج کا ٹاپک ہے بلیسنگ کے وشے میں اور میں سکھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ وہ آپ کو پونچ نہیں سر بنانا چاہتا ہے جیسا کہ ویوسطہ ویورن اس کا 28 ادھیائے اس کے 13 وچن میں یہوہ پرمیشر نے اسرائیلیوں سے اور موسیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں سر بناؤں گا پونچ نہیں ہم پویتر بائبل میں دیکھتے ہیں کہ اسرائیل ایک چھوٹا سا دیش ہے آج تک اسرائیل دیش کسی سے ہارا نہیں ٹکنالوجی میں ہر ایک اپلبدی میں ہر ایک ایڈوانسمنٹ میں اسرائیل سب سے آگے ہے کیونکہ پرمیشر نے اسے پہلے ہی کہا تھا کہ میں تجھے کبھی ہارنے نہیں دوں گا اور اس کے پیچھے ایک راز ہے ایک کنڈیشن ہے کہ یدی تو میری آگیاں کو پورا کرے تو میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا پربو نے ایسے نہیں کہا کہ تُو میری آگیاں کو مت مان اور میں پھر بھی تیرا ساتھ دوں گا نہیں اگر تُو میری آگیاں کا پالن کرے گا تو میں تجھے تیرے دشمنوں کے آگے جیت دوں گا تیرے دشمن تیرا کبھی کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے آج پرمیشر چاہتا ہے کہ آپ لوگ بھی آگیا کاری میں اوبیڈنس میں آ جائیں تاکہ پربو کا وہ وعدہ جو اس نے اسرائیلیوں کے ساتھ موسیٰ کے ساتھ کیا آج وہی وعدہ آپ کے جیون میں بھی پورا ہو پربو آپ کو کہتا ہے سر بناوں گا میں پونچھ نہیں بناوں گا ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل دیش میں فصل کی بات کریں اسرائیل دیش کی انواریمنٹ کی بات کریں اسرائیل دیش کے لوگوں کی بات کریں اسرائیل دیش کی بھکتی ارادنا کی بات کریں تو وہ ہر چیز میں کھرے ہیں پورے ہیں کیونکہ پرمیشور ان کو سات بر سات دن بر دن سال بر سال بلیسنگ دیتا آیا اور آج تک بھی بلیسنگ دے رہا ہے آپ یہودیوں کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ یہودی ایک امیر قوم ہے جو کبھی بھی گریبی میں نہیں گجر سکتی ہے پرمیشور نے اسے بہتائیت سے آشش دی ہے اور یہودی لوگوں کا بجنس ارب میں دبائی میں نیو یوک کا جتنا بھی امپائر ہے وہاں پر جتنا بھی ورلڈ سینٹر چلاتے ہیں جتنی بھی اکانومی کا پرسیزر ہے وہ سارا یہودی لوگوں کے ہاتھ میں ہے یہودی لوگوں کی اپنے مالز شاپنگ مالز یہودی لوگوں کے اپنے بہت بڑے بڑے بجنس ہے یہودی لوگ کبھی بھی کسی کے سامنے جھکتے نہیں یہودی لوگ کبھی بھی کسی کے سامنے بھاگتے نہیں کیونکہ پرمیشور نے انہیں سر بنایا ہے پونش نہیں بنایا ہے آج اگر ہم دنیا کے بڑے بڑے امپائر کی بات کریں ہر چیز میں یہودی لوگوں کا بڑا حصہ اور بڑا یوگدان ہے آج اگر ہم کرونا وائرس کی ویکسین کی بات کریں تو اسرائیل دیش نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے کرونا وائرس کی ویکسین کو بنا دیا ہے اور ابھی اس کا ٹیسٹ ہوگا بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی ریکوائرمنٹس اور اس کی جتنے بھی ایڈیوانسمنٹ ہیں وہ دیکھیں گے اس کے بعد پھر وہ ویکسین کو لوگوں تک پہنچائیں گے سو کہنے کا مطلب ہے کہ اسرائیل ایک ایسا دیش ہے جو ہر چیز میں آگے ہے کیونکہ پرمیشر نے اسے سر بنایا ہے پرمیشر نے اسے بلیس کیا ہے دنیا کا سب سے پہلا موبائل جو تھا وہ اسرائیل دیش میں بنایا گیا میٹرولا کمپنی کا دنیا میں آج جتنے بھی ٹکنالوجی چپ دنیا کے جتنے بھی آج کمپیوٹرز ٹکنالوجی سب اسرائیل دیش میں انسٹال کیے جاتے ہیں اسرائیل دیش دشمنوں سے گھرا ہوا دیش ہے میں صرف کی بات کر رہا ہوں بلیسنگ کی بات کر رہا ہوں پرمیشر نے ان سے بلیسنگ دینے کا وعدہ کیا اور وہ بلیسنگ آج تک ٹکی ہوئی ہے اسرائیل دیش دشمنوں سے گھرا ہوا ہے اتحاس کہتا ہے اس کے چاروں گرد مسلم کنٹری ہیں فلسٹائن کنٹریز ہیں اور اوہ کنٹریز اولویز اسرائیل کے اوپر اٹیک کرتے ہیں کبھی بامپ چھوڑ دیا مسائل چھوڑ دی کوئی نہ کوئی اٹیک کرتے رہتے ہیں لیکن اسرائیل کے اوپر اتنی پروٹیکشن اتنی جدہ پروٹیکشن ہے شرکشہ ہے کہ آج تک اسرائیل کا کچھ بھی نہیں بگڑا ہے حالانکہ وہ چھوٹا سا دیش دشمنوں سے گھرا ہوا ہے کیونکہ جس کی شرکشہ پر میشور کرتا ہے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا ہے پچھلے دنوں میں میں نے نیوز پیپر میں ایک خبر پڑی اس خبر میں لکھا تھا کہ کچھ ٹیرریزٹ لوگوں نے کچھ آنتکوادی لوگوں نے اپنا بیان دی اور بیان میں کہا کہ ہم نے اسرائیل دیش کے اوپر اپنی مسائل یعنی بامپ چھوڑے لیکن اسرائیل کے خدا نے اسرائیل کے یہوہ پر میشور نے ہماری مسائل کے ہمارے بامپ کی ڈریکشن کو چینج کر دیا اور وہ اسرائیل کے اوپر کام نہ کر سکی پریو پر میشور آج بھی زندہ ہے وہ آج بھی بڑے اور اچمبے کام کرتا ہے فرق صرف اتنہ ہے کہ آج لوگوں کے اندر وشواس کی کمی ہے لوگوں کے اندر پر میشور کا ڈر نہیں ہے بہت ساری نیوز بہت ساری باتیں بہت ساری دنیا کی ادھر ادھر کی چیزوں نے آپ کے مائنڈ کو آپ کے وشواس کو اندھا کر دیا بہت سارے پیسے نے لوگوں کے وشواس کو اندھا کر دیا بہت ساری ٹکنالوجی نے لوگوں کو انڈیپینڈ کر دیا اور لوگ کہنے لگے کہ ہاں ہمیں پر میشور کی ضرورت نہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اس لیے اسرائیل کے لوگوں نے پر میشور پر وشواس کیا آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جن دیشوں میں ٹکنالوجی ہے جن دیشوں میں ڈویلپمنٹ ہوئی ہے ان دیشوں نے دھرم پر پر میشور پر وشواس کام کیا لیکن یہ غلط فہمی ہے ان لوگوں نے سب سے زیادہ پر میشور پر وشواس کیا امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا ان لوگوں نے مشنری بھیجے دنیا کے کونوں کونوں میں انہوں نے چرچس بنائے دنیا کے کونوں کونوں میں ہاسپیٹل، سکول، میڈیسن، دوائی کوڑ کی بیماریوں سے لڑے آپ کو پتا ہے جس ٹائم گرام سٹین انڈیا میں اڈیسا میں آیا تھا آسٹریلیا کو چھوڑ کر گرام سٹین کے سمیں میں ہمارے دیش میں کوڑ کی بیماری کا اتنا زیادہ علاج ٹکنالوجی ڈوائلپ نہیں تھی لیکن اس نے آ کر کوڑیوں کی سیوہ کرنا شروع کیا مشنری پر مشنر کے لوگ جہاں پر بھی گئے انہوں نے ٹیرریزم نہیں کیا گولیاں بامب نہیں چلائے، تلواریں نہیں چلائی ان لوگوں نے یشو مسیح کے وچن کو مان کر لوگوں کو ٹریٹ کیا ان کو دوائیاں، میڈیسن، ایجوکیشن ہر چیز دی آجا بڑا سے بڑا، اچھے سے اچھا انڈیا میں بڑا سے بڑا منتری آپ اس سے پوچھنا آپ کون سے سکول میں پڑے ہو وہ آپ کو یہی بولے گا میں کانونٹ سکول یعنی میں کرسچن سکول میں پڑا ہوں آج کوئی ویقتی کتنا بھی مسیح سے نفرت کرنے والا، کرسچینٹی سے نفرت کرنے والا ہو لیکن وہ اپنے بچوں کو کرسچن سکول میں ہی پڑھانا چاہتا ہے کیونکہ کرسچن لوگوں کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے اوپر پرمیشور کی گریس ہے فیور ہے جیسے میں نے آج وچن پڑا کہ پرمیشور نے اسرائیلیوں سے موسیٰ سے کہا کہ میں تمہیں سر بناوں گا پونچ نہیں بناوں گا آج پرمیشور اگر ان لوگوں کو سر بناتا ہے ان لوگوں کو پرمیشور اوچھا اٹھاتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں اگر پرمیشور ان لوگوں کو بلیسنگ دیتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں اگر وہ لوگ ہر جنگ جیتے ہیں ٹکنالوجی میں فیور میں ہر چیز میں وہ لوگ آگے ہیں تو آپ کیوں نہیں پرمیشن نے ہر ایک آشش دی ہے تو آپ کو کیوں نہیں ان کی فصل کے اوپر بلیسنگ ہے ان کے بچوں کی اوپر بلیسنگ ہے ان کے جنوروں کے اوپر بلیسنگ ہے ان کے پیسے کی اوپر بلیسنگ ہے ان کے بجنس کی اوپر بلیسنگ ہے تو آپ کی اوپر کیوں نہیں کیا وہ کہیں اور سے آئیں کسی اور پلینٹ سے آئیں منگل گریہ سے آئیں کسی اور پلینٹ سے چندرمہ سے سورج سے آئیں کہاں سے آئیں وہ وہ بھی اسی پلینٹ کے ہیں وہ بھی اسی دھرتی کے ہیں لیکن ان پر پرمیشنگ کی بلیسنگ زیادہ ہے آپ پر بلیسنگ پرمیشنگ کی کم کیوں کیوں ہے کیا قارن ہے کیونکہ ان لوگوں نے پرمیشنگ کی واچاؤں کو یاد رکھا پرمیشنگ کے وعدوں کو یاد رکھا وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں ابراہم ازہاک اور یکوب کے پرمیشنگ کے لوگ ہیں لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں کبھی اس کی بات کے پیچھے اس کی بات کے پیچھے کبھی اس کی فلسپی کے پیچھے کبھی اس کی فلوسپی کے پیچھے اگر آپ درد پرمیشر پر وشواز کریں گے آپ کوئی بھی کام وشواز سے شروع کریں گے پرمیشر اس کام میں آپ کی سہیتہ کرے گا اور آپ کامیاب ہوں گے ہنڈر پرسنٹ کامیاب ہوں گے میرے جیون کی بہت بڑی گواہی ہے میں نے جس چیز کو ہاتھ لگایا پربو نے انہیں بلیس کر دیا پربو نے انہیں آششت کر دیا مجھے پربو نے موقع دیا دنیا کے ہر کونے میں پرچار کرنے کا امریکہ کینڈا انگلینڈ آسٹریلیا دبائی سنگاپور ملیشیا ہر طرف میں تھائی لینڈ دنیا کے ہر کونے میں جا کے میں نے پرچار کیا میں جس دیش میں بھی گیا جس چرچ میں بھی گیا پربو نے ان لوگوں کو بلیسنگ دی پرمیشر کے لوگ اگر پرمیشر کے حکم کو مانے پربو کی آگیا کا پالن کرے تو ان پر پرمیشر کی برکت آشش ہمیشہ کے لیے بنی رہتی ہے آج ہم ویوستہ ویورن اس کا اٹھائی صدیائے اس کے تیرہ وچن سے پڑ رہے ہیں وہاں پر لکھا پرمیشر کہتا ہے میں تمہیں سیر بناوں گا پونچ نہیں بناوں گا آپ نے اگر اٹھائی صدیائے پورا پڑا ہے تو اس پورے اٹھائی صدیائے میں آپ کو شراب بھی ملیں گے آشش بھی ملے گی آپ دیکھیں گے اگر ہم یہ نہیں کرتے تو شراب آئیں گے اگر یہ نہیں کرتے تو یہ کرتے تو آشش آئے گی وہاں پر لکھا میں ترے دیش کو آشش دوں گا تو اندر جانے میں آشش ہوگا تو باہر جانے میں آشش ہوگا تیرا گھرانہ آشش پائے گا تیرے بچے آشش پائیں گے تیرے دیش میں کسی کا گرب نہیں گرے گا تیرے دیش میں جنوروں کا گرب نہیں گرے گا تیری فصل پر کیڑا نہیں لگے گا جو ٹڈیاں تیری فصل میں آئیں گی میں انہیں ڈانٹوں گا اور میں بھگا دوں گا تیرے دیش میں کوئی دشمن نہیں آئے گا تیرے دشمن ایک رستے سے آئیں گے سات مارگوں سے بھاگ جائیں گے پرمیشنر تجھے اونچا ہی اٹھائے گا تو اوپر کوئی جائے گا نیچے نہیں آئے گا تو ملٹیپل ہوگا یہ پرمیشنر کی آششیں ہیں اور اگر پرمیشنر بات کرے کہ تم دوسرے دیوتاؤں کی پوجا کرو مورتی پوجا کرو اگر تم مجھے چھوڑو اصل پرمیشنر کو جس نے تمہیں بنایا تو پرمیشنر تجھے الگ الگ طرح کی مہاماریوں سے مارے گا مور کا تاپ سے مارے گا تمہارے بدن پر کیڑے پڑ جائیں گے تمہارے شریر پر کوڑ ہو جائے گا تمہاری سکن خراب ہو جائے گی تمہیں تاپ چٹ جائے گا ایسی ایسی بیماریوں سے پرمیشنر مارے گا ایسی مہاماریاں آئے گی کیونکہ تم لوگوں نے پرمیشنر کی آگیاں کو ٹال دیا اور شیطان کا دکار تمہارے اوپر ہونا شروع ہو گیا آج پرمیشنر کی آشش آپ پر آنا چاہتی ہے پرمیشنر آپ کو سر بنانا چاہتا ہے یہاں پر دو چیزیں پربو کے وچن میں لکھی ہے ایک سر دوسرا پونچ ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سر میں اور پونچ میں کیا فرق ہوتا ہے سب سے پہلے ہم پونچ کی بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے پونچ انسانوں کی نہیں ہوتی پونچ جنوروں کی ہوتی ہے ہاتھی کی گھوڑے کی گھدے کی چھپکلی کی سامپ کی اونٹ کی اور بہت سارے جنور جن کی پونچ ہوتی ہے ابھی جنوروں میں اور انسانوں میں بہت فرق ہے پرمیشنر نہیں چاہتا کہ آپ جنور بنیں پرمیشنر نہیں چاہتا کہ آپ پونچ والے انسان بنیں آج بھی بہت سارے اس سنسار میں ایسے ویقتی ایسے مسیحی ایسے کرسچنز ہیں جو انسان تو ہیں لیکن پونچ والے انسان ہیں سبحاب ان کا جنور ہو جیسا بائبل میں لکھا نا تم سے اچھے تو جنور ہیں جو پرمیشنر کی بات مانتے ہیں بلام کی گدی رک گئی کیونکہ آگے سرگدود کھڑا تھا دیکھو جنوروں کو بھی پتا ہے آگے سرگدود کھڑا لیکن انسانوں کو پتا ہی نہیں انسان سمجھتے نہیں ہیں کہ پرمیشنر کی آواز کیا ہے پربو کی بلاہت کیا ہے ہمیں کس کام کے لئے پرمیشنر نے بنایا ہے نو نبی نے پہلے جنور کوگی کو چھوڑا پھر اس نے کوئے کو چھوڑا مطلب کہ انہوں نے بھی اس کا کہنا مانا پرمیشنر نے مچھلی کو ٹھہرا دیا یونہ نبی مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا دیکھو جنور بھی پرمیشنر کا کہنا مانتے ہیں آج ایسے لوگ ہیں پونچھ والے لوگ کہوں میں ان کو ان کو پونچھ والے پونچھ والے وشواسی کہوں گا میں ان کو کہ ان کا وہ ہے تو انسان لیکن ان کے پیچھے پونچھ لگی ہوئی ہے جو ان کو دکھائی نہیں دیتی مطلب کہ ان کا صبح جنوروں جیسا ہے بائبل میں لکھا ہے بائبل میں لکھا گدہ اپنے مالک کی کھرلی کو چرنی کو کبھی نہیں بھولتا ہے پرمیشنر کہتا ہے تم مجھے ٹھکتے ہو تم مجھے چیٹ کرتے ہو تم مجھے بھول جاتے ہو دان اور دسمنسوں میں بھی اور دوسری چیزوں میں میری آگیاں کو ٹال دیتے ہو اس لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرمیشنر کہتا ہے تم پونچھ نہ بنو کیونکہ پونچھ جنوروں کی ہوتی ہے پونچھ سامپ کی ہوتی ہے اور سامپ ایک ایسا جنور ہے جسے بائبل میں ابلیس یعنی شیطان کہا گیا ہے وہ سامپ جس نے آدم اور ہوا کو بہکا دیا تھا وہ سامپ جو شروع سے ہی لوگوں کو بہکاتا اور دراتا اور دستا آیا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب لوسیفر کو جو تیسرا سرگدود تھا بڑا پردھان تھا جو جس کے پاس بہت سارے گن تھے وردان تھے جو اپنے پنک کھولتا تھا اور انسٹرومنٹ ساج بجتے تھے اور پرمیشنر کی رات نہ ہوتی تھی اس فرشتے لوسیفر کے اندر گھومانڈ آ گیا اور بائبل کہتی ہے کہ پرمیشنر کے خلاف اس نے ید شروع کر دیا اس نے پرمیشنر کے خلاف بگاوت شروع کی اور پرمیشنر نے کیا کیا اس کو نیچے پھینک دیا زمین کے اوپر ڈال دیا اور وہ جب اوپر سے پھینکا گیا تو وہ اجگر یعنی ڈریکنڈ کے روپ میں پھینکا گیا ڈریکنڈ آپ کو پتا کیسا ہوتا ہے لال رنگ کا کالے رنگ کا ڈریکنڈ ہوتا ہے اس کی پونچھ ہوتی ہے موں سے آگن کالتا ہے ڈریکنڈ اور شیطان کو ڈریکنڈ کے روپ میں پھینکا گیا اور پھر وہ سامپ کے روپ میں آ گیا اور بائبل کہتی ہے جب ہم پڑھتے ہیں پرکاش وقعہ اس کا بارہ دھیائے اس کے چار وچن میں لکھا ہے کیونکہ شیطان جو اوپر سے پھینکا گیا ہے وہ ساپ کے روپ میں ڈریگنڈ کے روپ میں گرایا گیا ہے اور اس کی پونچ ہے آج بہت سارے لوگ پونچ بنے ہوئے ہیں وہ سر نہیں بننا چاہتے ہیں آپ کو بتا بائبل میں بہت سارے ایسے ورس میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ایسے بہت سارے آپ کو چپٹر دکھا سکتا ہوں جہاں پر پونچ کا جکر کیا گیا ہے پرکاش وقعہ اس کا نو ادھیائے اس کے انیس وچن میں لکھا ہے یوہنہ ایک درشن دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کچھ گھوڑے ہیں اور ان گھوڑوں کی پونچ سامپو جیسی ہے گھوڑوں کی پونچ اور وہ گھوڑے کیا ہے وہ پتیاں بیماریاں مہاماریاں اور ان کے موں سے آگ نکلتی ہے گندک نکلتی ہے وہ درشن دیکھتا ہے اور ان کی پونچ میں کیا ہے ان کی پونچ میں سامپ کے جیسا جہر ہے وہ پونچیں سامپ جیسی ہے اور ریولیشن اس کا نو ادھیائے اس کے دس وچن میں لکھا ہے اس نے درشن میں کیا دیکھا کہ بہت ساری ٹڈیاں جن کی پونچ میں ڈنگ ہے وہ درشن میں دیکھتا کہ بہت ساری ٹڈیاں ہیں اور ٹڈیاں وہ پتہ کیسی ہیں بہت بڑی بڑی بہت بڑی بڑی لوکٹس ٹڈیاں اور ان کے کیا ہے پونچ میں ڈنگ ہیں پاویتر بائیبل میں آپ کو اور بھی بہت سارے وچن مل جائیں گے جب ہم پڑھتے نیائیوں اس کا پندرہ دہائے اس کے چار وچن میں لکھا ہے کہ شمشون نے کیا کیا تین سو لومڑیوں کو پکڑ لیا اور ان کی پونچوں کو مشالیں باندھی آگ لگانے والی مشالیں جو ہوتی ہے جس سے روشنی کی جاتی ہے اس نے ان کی پونچوں میں مشالیں باندھ کر ان لومڑیوں کو چھوڑ دیا اور لومڑیاں جب فلسطیوں کے کھیتوں میں گئی فصل میں گئی پولوں کو جلا دیا فصل کو جلا دیا مطلب کہ پونچ پرمیشر کو پسند نہیں ہے پرمیشر اپنے لوگوں کو قدے بھی پونچ نہیں بنانا چاہتا ہے ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ پونچ بننا چاہتے ہیں کیا آپ کو پونچ بننے میں انٹرسٹ ہیں لیکن پرمیشر نہیں چاہتا کہ آپ پونچ بنیں وہ آپ کو سر بنانا چاہتا ہے کیونکہ پونچ کی کوئی بھی پہچان نہیں ہے پونچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے پونچ کیا کام کرتے ہیں جہاں تو مکھیاں اڑانے کا کام کرتی ہے جہاں پھر چاپ لوسی کرنے کا کام کرتی ہے پونچ کا کوئی جادہ حصہ نہیں ہے کچھ جنوروں کی پونچ کارڈ دو وہ پھر بھی زندہ رہتے ہیں کتے کی پونچ کارڈ دو پھر بھی زندہ رہے گا بلی کی پونچ کارڈ دو پھر بھی زندہ رہے گا اور بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کی پونچ کٹ دو وہ زندہ رہے گا مطلب پونچ is not important tail is not important in every human life آپ کے جیون میں پرمیشن پونچ نہیں بلکہ سر دیکھنا چاہتا ہے پونچ پیچھے ہوتی ہے آپ کسی کو بھی دیکھیں گے وہ ویقتی پہلے آپ اس کے فیس کو اس کے چہرے کو دیکھیں گے نہ کہ اس کی پونچ کو دیکھیں گے چہرہ identification ہے چہرہ top پر ہے پونچ کے بینا کام چل جائے گا کیا سر کے بینا کام چلے گا اگر کسی کا سر کٹ دو وہ بچ جائے گا آپ کی انگلی کٹ دو آپ بچ جائیں گے آپ کا ہارٹ کٹ دو آپ بچ جائیں گے کسی کی پونچ کٹ دو جنور کی وہ بچ جائے گا سر کٹ دو کے بچ جائے گا پرمیشور آپ کو پونچ نہیں بنانا چاہتا ہے ویوسطہ ویورن اٹھائی سدھیائی اس کے تیرہ وچن میں پرمیشور نے اسرائیل کو پونچ کے لیے نہیں سر کے لیے پرامیش کیا تھا سر کے لیے بوشبانی کیا تھا کہ میں تمہیں سر بناوں گا آپ کو پتا ہے وہ پرامیش وہ وعدہ بہت سارے سیوکوں کے بہت سارے نبیوں کے بہت سارے راجاؤں کے جیون میں پورا ہوا دعوت کی دعوت کی زندگی کو دیکھئے کس طرح سے وہ راجہ بنا وہ پرامیش پورا ہوا پربو نے اسے راجہ بنایا سلیمان کو راجہ بنایا اور پرمیشور کے بہت بڑے بڑے دعوت سیوک ہوئے جن کو پرمیشور نے اونچے ستھانوں پر لجا کر کے رکھ دیا تاکہ وہ وعدہ جو سر والا سر کا پرامیش پروفیس ہے وہ پورا ہوس کی لائف میں اور آج بہت سارے لوگ پیچھے کو جانا چاہتے ہیں اگر اسرائیل بلیس ہوا ہے تو آپ کیوں نہیں بلیس ہو سکتے ہیں آپ کے جیون میں کیوں نہیں آشش آ سکتی ہے کارن کیا کہ ہماری سوچ ہی چھوٹی ہے ہم چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں لیکن آج پرمیشور آپ کو سر بنانا چاہتا ہے آپ کو پتہ ہے کئی بار کچھ لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں گیمز کھیلتے ہیں اور وہ ایک ٹاؤس کرتے ہیں وہ کہتے تو میں ہیڈ چاہیے جا ٹیل چاہیے اس لیے آج میرا سندیش ہے آپ نے سر بننا ہے پونچ نہیں بننا ہے کیونکہ ایک بڑی عام خاص بات ہے جو لوگوں میں کہی جاتی کہ کتے کی پونچ ٹیڑی کی ٹیڑی رہتی ہے پونچ کبھی صدرنے والی چیز نہیں ہوتی کبھی کبھی کسی کو مزاک میں بھی کہا جاتا تو تو ایک نمبر کا پونچ ہے مطلب کہ تو صدرنے والا نہیں ہے ٹیڑا ہی ہے ٹیڑا ہی رہے گا تو اس لیے پرمیشور چاہتا ہے آپ بلیس ہوں آپ کے جیون میں آشش آئے آپ حالاتوں کو بدلنے والے لوگ ہوں آپ حالاتوں کو دیکھ کر ڈرے نہ پرمیشور آپ کو سر بنانا چاہتا ہے گاڈ وانس یو میک یو ہیڈ سر کیا ہوتا ہے ہیڈ کیا ہوتا ہے جو سب سے اوپر ہوتا ہے سب سے ٹاپ پر ہوتا ہے آپ ہیڈ ہوں گے اپنی جوب پر ہیڈ ہوں گے اپنے گھر پر ہیڈ ہوں گے آپ چلتے آپ گھومتے آپ بات کرتے آپ ہر فیلڈ میں ہیڈ ہوں گے کیونکہ پرمیشور اپنے لوگوں کو ہیڈ بنانا چاہتا ہے سر بنانا چاہتا ہے سر کی ایک ریکوگنائیجیشنز ہوتی ہے سر میں بڑی خاص چیز ہوتی ہے برین ہوتا ہے برین سارا شریر چلاتا ہے پوری باڈی چلاتی ہے سر کے ساتھ باڈی کے پورے انگ جڑے ہوئے ہیں مسیح سر ہے اور جو سر ہے وہ آپ کو بھی سر ہی بنانا چاہتا ہے وہ آپ کو بھی ہیڈ ہی بنانا چاہتا ہے اس چرچ میں بہت ساری ایسی گوائیاں جو لوگ پربو کے پاس آئے جن کے پاس کچھ نہیں تھا ایسے لوگ آپ کو بتا سکتا ہوں جو جھگی جھوپڑی میں رہتے تھے جن کے پاس ایک ٹائم کے ایک ہی کپڑے اور ایک ہی ٹائم کا کھانے کے لیے کھانا تھا انہوں نے پربو کے وچن کو اپنے جیون میں ابزرو کیا پربو کے وچن کے دورہ انہوں نے چلنا سٹارٹ کیا اور پربو نے دیرے دیرے ان کی لائف کو چینج کیا آپ کو پتا ہے پترس پہلے شمون تھا اور وہ مچھلیاں پکڑنے والا تھا اور جب یشو سے پترس کی شمون کی ملاقات ہوئی یشو نے اس کے لیے ایک بوشے بانی کری اور کہا کہ تُو مچھلی پکڑنے والا نہیں پر منوشے پکڑنے والا ہوگا پربو نے اس کے رینک کو چینج کیا پربو نے اس کے حالات کو پربو نے اس کی سچویشن کو اس کی آہودے کو اس کی پجیشن کو چینج کر دیا مچھلی پکڑنے والے سے آدمی پکڑنے والا بنا دیا ابراہام کا پہلا نام ابراہام تھا ابراہام کا مطلب ہے آہ وشواس کرنے والا اور ابراہام کا مطلب ہے وشواس کرنے والا پربو نے کہا اب تُو ابراہام نہیں بلکہ ابراہام بنے گا یکوب کا یکوب کا نام اس کا ارث بنتا ہے دوکھے باج چیٹر جس نے اپنے بھائی ایساو کے ساتھ دوکھا کیا پہلے اس کا بڑے ہونے کا حق لے لیا پھر اس نے اس کی ساری بلیسنگ لے لی ازہاق کو اس نے جھوٹ سے کپڑے پہن کر اس کے اوپر بال لگا کر روم والا ویقتی بن کر اس کے سامنے گیا اور ساری بلیسنگ لے لی اپنے بھائی ایساو سے دھوکھا کیا یکوب ایک دوکھے باج ویقتی تھا یکوب کے نام کا مطلب ہے چیٹر دھوکھا کرنے والا لیکن جب وہ پربو میں آیا جب وہ مسیح میں آیا جب اس کا انکانٹر پرمیشور یہوا کے ساتھ ہوا بلکہ اسرائیل ہوگا پرمیشور جب اپنے لوگوں سے ملتا ہے ان کو پرمیشور بدلتا ہے ان کو پرمیشور چینج کرتا ہے آج بہت سارے لوگ کرسچینٹی میں مسیحت میں آ کر کے کہتے ہیں نئی 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 ہم پہلے جیسے تھے ہم ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں کیونکہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے قرنطیوں پانچ دائے سترہ میں کہ تم مسیح میں نئی سرشتی ہو You are new creation in Christ پرانی چیزیں بیٹھ گئی دیکھو سب نئی ہو گئی ہے تم مسیح میں نئی ہو چکے ہو بائبل آپ کے شریر کو آپ کے پران کو آپ کی دے کو آپ کے سوچ وچار کو بدل کے رکھ دیتا ہے بائبل میں پرمیشور میں یشو میں آنا ہی اپنے جیون کو بدلنا ہے میرے پریو بائبل کا اتحاس پڑھ کے دیکھو پولس لوگوں کو مارنے والا تھا پرمیشور نے اس کو بدل دیا تلوار ہاتھ سے لے کر بائبل اس کے ہاتھ میں وچن اس کے ہاتھ میں یشو کا سندیش اس کے ہاتھ میں دے دیا آج آپ لوگوں کو پربو سر بنانا چاہتا ہے پربو آپ لوگوں کو لائن میں لگنے کے لیے نہیں کہتا وہ کہتا لائن تم سے شروع ہونی چاہیے پرمیشور چاہتا ہے تم لوگوں نے بلیس ہونا ہے آگے بڑھنا ہے تم لوگ مانگنے والے نہیں تم لوگ بانٹنے والے ہوں گے تم لوگ گلامی میں نہیں رہو گے بلکہ تم لوگ اوپر ہی جاؤ گے تم لوگ ملٹیپلائی ہوں گے ابراہام کے پاس کیا تھا جب وہ اپنے گھر سے نکلا تھا لیکن پرمیشور نے اس کو بہتائیت سے آشش دی اور سب جاتیوں کا پتہ ٹھہرا دیا وشواسیوں کا پتہ ٹھہرا دیا آج جتنے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں اس چیز کو یاد رکھیں پرمیشور آپ کو سر بنانا چاہتا ہے اور سر بنانے کے لیے آپ کو کچھ ایفرٹس کرنے ہوں گے کچھ کام کرنے ہوں گے جیسا کہ یکوب کی پتری میں وہ کہتا ہے کہ وشواس کرم بنا مرا ہوا ہے آج کام نہیں کرنا چاہتے محنت نہیں کرنا چاہتے اور ہیڈ سر بننا چاہتے ہیں بنا جنگ لڑے جنگ جیتی نہیں جا سکتی ہے کسی نے بہت اچھا کہا ہے جنگ وہ نہیں ہارتے جو جنگ میں ہار جاتے ہیں دھیان سے سننا جنگ وہ نہیں ہارتے جو میدان میں ہار جاتے ہیں جنگ وہ ہارتے ہیں جو میدان چھوڑ کر باغ جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں آج جو میدان چھوڑ کر باغ گئے ہیں اپنے گھر میں باتیں چگلی نندیا اپنے گھر میں دردر کی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن پرمیشور کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے پرمیشور میں آنے کے لیے سر بننے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے ان کا فیتھ ہے لیکن کام نہیں ہے لیکن بائیول بتاتی ہے بنا کام کے بینا کرم کے فیت مرا ہوا ہے اس لئے پرمیشور آج کہتا ہے میں تمہیں سر بنانا چاہتا ہوں کیوں پرمیشور چاہتا آپ سر بنیں کیونکہ مسیح بھی سر ہے کولیشیوں اس کا دو ادھیائے اس کے دس وچن میں بائبل بتاتی وہاں پر لکھا سب ادھکاروں پر سر مسیح ہے تم اسی میں برپور ہو گئے جو ساری پردھانتاؤں اور ادھکاروں کا شرومنی ہے شرومنی ہم کسے کہتے ہیں ہیڈ سب سے اوپر یشو مسیح سر ہے کیا یشو مسیح پوچھ ہے نو بائبل میں یشو مسیح نے متی کی انجیل 28 ادھیائے میں سورک جاتے وقت اپنے چھیلوں کو کیا کہا پریو یشو نے کہا مجھے ساری پردھوی اور سورک کا ادھکار دیا گیا ہے اس لئے وہی ادھکار میں تمہیں بھی دیتا ہوں جاؤ سب جاتیوں کو چھیلہ بناؤ اور انہیں پتہ پتر اور پاوتر آدمہ کے نام سے کیا دو ببتسمہ دو پربو یشو مسیح کے پاس ادھکار ہے اور جس کے پاس ادھکار ہوتا ہے آثورٹی ہوتی ہے پاور ہوتی ہے وہی سر ہوتا ہے وہی ہیڈ ہوتا ہے اور آج پربو چاہتا ہے آپ پونچھ نہیں سر بنیں کیونکہ افیشیوں اس کا ایک دھیائے اس کے 22 وچن میں لکھا ہے سب کچھ اس کے پاؤں کے تلے کر دیا گیا ہے ہر چیز یشو کے ادھکار میں ہے یشو مسیح سر ہے افیشیوں اس کا چار دھیائے اس کے پندرہ وچن میں لکھا ہے ورن پریم میں سچائی سے چلتے ہوئے سب باتوں میں اس میں جو سر ہے سب باتوں میں اس میں جو سر ہے سب بولیں جو سر ہے سب بولیں جو سر ہے ارتھات مسیح میں بڑھتے جائیں آپ لوگوں نے مسیح میں گروہ ہونا ہے ساری چیزوں کا ادھکاری کون ہے مسیح ہے جو مر گیا کروس پر چڑھنے کے دوارہ ہاتھوں میں کیلے پاؤں میں کیلے پسلی میں بھالا پیٹ پر کوڑے جو کروس پر چڑھا پھر وہ دفنایا گیا تیسرے دن زندہ ہوا سورگ چلا گیا اور اب پھر دوبارہ آنے والا ہے وہ سر ہے وہ ہیڈ ہے اس لیے وہ آپ لوگوں کو بھی سر ہی بنانا چاہتا ہے آج اگر آپ کے پاس بیبی بلیسنگ نہیں ہے آپ کے پاس اگر بیجنس نہیں ہے آپ کے پاس اگر اچھا پریبار نہیں ہے آپ لڑائی میں جھگڑے میں آپ اپنے جیون میں سٹریس ہو ٹینشن میں ہو یاد رکھیں کہ اگر پربو نے مجھے چھنا ہے تو سر بنانے کے لیے چھنا ہے پربو نے میرے جیون کو بدلنے کے لیے میری سوچ کو بدلنے کے لیے مجھے چھنا ہے پربو چاہتا ہے کہ آپ لوگ بلیسٹ پرسن ہوں دوسروں کے لیے ایکزمپل ہوں ہالیلویہ پریز سو لڑ جیسا مطی کی انجیل اس کا ساتھ دھائی اس کے ساتھ وچن میں لکھا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو تو تم پاؤ گے کھٹ کھٹا ہو تو تمہارے لیے کھولا جائے گا ویوستہ ویورن اٹھائیس تیرہ کہتا ہے کہ پرمیشور تمہیں سر بنانا چاہتا ہے نہ کہ پونچ بنانا چاہتا ہے پونچ شیطان کو بلاؤں کرتا ہے پونچ جو ہے وہ سکسیسفل کو نہیں سفلتا کو پرکٹ کرتا ہے لیکن سر جو ہے وہ سکسیسفل کو پرکٹ کرتا ہے آج آپ لوگوں نے سر بننا ہے پڑیو سر بننا ہے آپ لوگوں نے حاللویہ حاللویہ پرمیشور نے آدم کو سب سے پہلے بنایا اور عورت کو پرمیشور نے بعد میں بنایا اور جیسا افیشیوں اس کا پانچ دائے اس کے بائیس اور پچیس وچن میں کہتا ہے کہ ہے پتنیوں تم اپنے اپنے پتیوں کے ادھین رہو کیونکہ پتی پتنی کا کیا ہے سر ہے پویتر بائیبل میں دوسرا سیمویل اس کا بائیس دھیائے اس کے چوالیس وچن میں لکھا ہے پرمیشور کہتا ہے میں تمہیں نیائی بناوں گا میں تمہیں کیا بناوں گا نیائی جج اور بہت ساری جاتیوں پر تو کیا کرے گا نیائیں کرے گا تو ہیڈ ہوگا بجن سائیتہ میں دعوت کہتا ہے اس نے مجھے سر بنایا ہے وہ کہتا ہے اس نے مجھے سب جاتیوں پر شرومنی بنایا ہے پرمیشور نے موسیٰ کو جو ایک مصری کو مار کے بھاگ آیا تھا اور مدیان میں اپنے سسر کے پاس رہنے لگا تھا پرمیشور نے اسے کھڑا کیا اور کہا میں تجھے سر بنانے کے لئے جا رہا ہوں جن لوگوں سے تو ڈرتا ہوا آیا ہے وہی لوگوں کے سامنے تو حیاف کے ساتھ کھڑا ہوگا اور میرے نام کا پرچار کرے گا اور میری قوم جو مصر میں گلام ہے ان کو چھڑا کے لے کی آئے گا وہ ڈر گیا کانپ گیا بولا پرمیشور میں بول نہیں سکتا ہوں پرمیشور میں نہیں جا سکتا ہوں وہاں سے تو میں بھاگ رہا ہوں وہ لوگ میری بات نہیں سنیں گے بہانے مارنے لگا ایکسکیوز کرنے لگا آج بھی بہت سارے لوگ ایکسکیوز کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا اگر سر بننا ہے تو وشواس دکھانا پڑے گا سر بننا ہے تو ایمانداری فیت فلنس دکھانی پڑے گی آپ کو پتا اگر کوئی ویکتی کیمرہ چلاتا ہے اگر کوئی کیمرہ اپریٹ کرتا ہے تو وہ ساری زندگی اگر کیمرہ ہی اپریٹ کرتا رہے گا تو وہ سر نہیں بنا اس کو اتنا سیکھنا ہے اتنا سیکھنا ہے اتنا سیکھنا ہے کہ وہ کیمرہ چلاتا 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 کیمرے کی اوپر والی پجیشن یعنی ڈریکٹر پہ چلا جائے اگر کوئی ویکتی ورشپ کرتا ہے تو اس کو اپنے ورشپ کے توڑے کو ایسا نکھار لانا چاہیے اس طرح سے امپروو کرنا چاہیے تاکہ وہ سر بنے اگر کوئی پاسٹر ہے اس کو محنت کرنی ہے پراتھنا کرنی ہے تاکہ وہ سر بنے آج پرمیشور آپ کو سر بنانا چاہتا ہے اور میں آج یہ پروفیسی کرتا ہوں یہ ورڈ آف ڈیکلیریشن دیتا ہوں اگر آپ آپ اپنے جیون کے پرسیس کو پورا ہونے دیں گے تو پرمیشور آپ کو سر بنانے کے لئے تیار ہے آپ کا پرسیس کیسے شروع ہوتا ہے 1,2,3,4,5,6,7,8,9 50,60,70,80,90 جب ہنڈڈ ہوتا ہے تاکہ آپ کا پرسیس پورا اگر پرسیس کے بعد آپ کی پوزیشن چینج ہوتی ہے پرمیشور آج چاہتا ہے آپ کی پوزیشن چینج ہو آپ کی پوزیشن چینج ہو جو بھی کام آپ کرتے ہو کسی بھی مالک کے ادھین کرتے ہو کسی بھی کمپنی کے ادھین کرتے ہو کسی بھی چرچ کے ادھین کرتے ہو کسی بھی ویقتی کے نیچے آپ ادھینتہ میں کام کرتے ہو اس طریقے سے کام کرو ایسی کوالٹی کے ساتھ کام کرو کہ وہ آپ کو سر بنا دے وہ آپ کو ہیڈ بنا دے میں آپ کو صرف پروفیسی دوں گا میں صرف آپ کو word of declaration دوں گا میں آپ کو صرف وچن دوں گا وہ وچن آپ کے جیون میں ہنڈر پرسنٹ کام کرے گا اگر آپ اس وچن پر کھڑے رہیں گے اور آپ بھاگتے رہیں گے اور آپ صرف بننے کی کوشش کریں گے پرمیشور آپ کو بلیس کرے گا جروری نہیں کسی کی آگیا ٹال کر کسی کو منع کر کر آپ صرف بن سکتے ہیں کسی کی ادھین رہ کر بھی آپ صرف بن سکتے ہیں آگیا faithfulness پرکٹ کرنے کے دورہ بھی آپ صرف بن سکتے ہیں کیا آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں ہالیلویہ praise the Lord آج پرمیشور کی یوجنہ آپ کے لیے آشش کے لیے ہے نہ کہ خانی کے لیے ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں سر بناوں گا پونچ نہیں بناوں گا آج وقت ہے آپ سر بنیں یوسف کی زندگی کے بارے میں دیکھئے بائبل کہتی ہے یوسف کو ایک ڈریم آیا سپنہ آیا اس نے سپنے میں کیا دیکھا کہ ایک کھیت میں سب پولے بندل جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بندل کے سامنے اس کے پولے کے سامنے جھک رہے ہیں اس نے وہ ڈریم اپنے بھائیوں کو بتایا اور اس کے بھائی اس کو مزاق کرنے لگے اور کہنے لگے کیا تُو ہم پر راجے کرے گا کیا تُو ہمارا راجہ ہوگا اور ہم تیرے نو کروں گے پھر اس نے تاروں کا ڈریم دیکھا کہ وہ تاروں میں اڑ رہا ہے چاند اور سورج اس کے سامنے جھک رہے ہیں پھر اس نے اپنا ڈریم بتایا انہوں نے کہا کیا میرے ماں اور میرے باپ تیرے قدموں میں جھکیں گے اس کے بھائی نے یوجنا بنائی کہ ہم اس سپنے دیکھنے والے کو مار دیں کیونکہ ہم اس کے سپنوں سے تنگ ہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم پر راجے کرے بائبل کہتی ہے انہوں نے کیا کیا یوسف کو کھڑے میں ڈال دیا پھر کھڑے سے نکالا پھر مصر میں بیچ دیا پھر وہ مصر میں چلا گیا پھر وہاں پر پوتی پر کے گھر میں چلا گیا پوتی پر کی وائف نے اس پر الزام لگا دیا بیچار کے الزام کے بعد وہ جیل میں چلا گیا جیل میں جو راجہ فیرون کے پلانے اور کھلانے والے تھے ان کو ڈریم آیا ان کے ڈریم کا یوسف نے ارث کیا ارث کرنے کے بعد وہ شوٹ گئے شوٹنے کے بعد پھر وہ فیرون کے پاس جاتے ہیں فیرون کو ایک دن پھر ڈریم آتا ہے فیرون چنتہ میں ڈپریشن میں پڑ جاتا ہے وہ سارے تنتر ونتر کرنے والوں کو جادو کروں کو بلاتا ہے اپنے دیش کے سب سمجھداروں لوگوں کو بلاتا ہے وہ کہتا ہے میرے سپنے کا فل بتاؤ اس کا ارث بتاؤ کوئی بھی بتا نہیں پاتا ہے پھر وہی پلانے والا جو چھوٹتا ہے اس کو یاد آتا ہے کہ میرے سپنے کا ارث یوسف نے کیا تھا جو جیل میں تھا یوسف کو اس طرح سے جیل سے باہر نکلا گیا یوسف ان کے پاس گیا یوسف نے راجہ کے سپنے کا ارث بتایا اس ارث میں تھا کہ تیرے دیش میں اکال پڑھنے والا ہے راجہ نے پھر اس کو دوسری پدوی کا راجہ بنا دیا اور کہا کہ اب کے بعد تُو اس دیش کا راجہ ہے اور کیا تجھے سارے اکال کا بھی انتظام کرنا پڑے گا کہاں جا کر پرمیشور نے اس وزن کو اس ڈریم کو پورا کیا اور وہ راجہ بنا اور آج کیا ہوا آج کیا ہوا یکوب کے دیش میں اس کے بھائیوں کے دیش میں بھی اکال پڑھ چکا ہے اور انہیں پتا چلا کہ مصر میں اناج ہے وہ اناج لینے کے لیے وہاں پہنچے اور یوسف راجہ بن چکا تھا اس کے بھائی یوسف کو پہچان نہ سکے کہ یہ کون ہے لیکن یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا کہ میں یوسف اپنے بھائیوں کو دیکھ سکتا ہوں یہی میرے بھائی ہیں اور بائبل کہتی ہے وہ آئے اس کے سامنے جھکے اور وہی ڈریم پورا ہوتا ہے وہی سپنا پورا ہوتا ہے کہ اس کے بندل اس کے پولے اس کے سامنے جھک رہے ہیں اتنے سالوں کے بعد آج اس نے دیکھا کہ وہ بندل کا ڈریم پورا ہوا اور اس کے بھائی اس کے سامنے جھکے بعد میں اس کے ماتا اس کے پتاوی واپس آتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں پھر اس کا ڈریم پورا ہوتا ہے آج پرمیشور آپ کو سر بنانا چاہتا ہے پرمیشور آپ کو سر بنانا چاہتا ہے آج آپ نے پریئر کرنی ہے آپ کے گھر میں پربو بلیسنگ دینا چاہتا ہے آپ کے پریوار میں آپ کے پتی پتنی کے رشتے میں آپ کے بچوں میں آپ کے شادی شدہ جیون میں آپ کے رشتوں میں پرمیشور آشش دینا چاہتا ہے